ہیلو دوستوں بیسے تو دنیا میں پچیس سو سے ادھیک سامپوں پر جاتیاں پائی جاتی ہیں اور جاتر سامپوں کے پر جاتے جہریلی نہیں ہوتی یعنی کہ ان کے کاٹ لینے پر انسان کی موت نہیں ہوتی لیکن اس کا میں یہ مطلب نہیں کہ ان سامپوں کو ہلکے میں لے جائے کیونکہ جو سامپ جہریلے ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے ایک رینگتی ہوئی موت ہے دنیا میں پانسو کے قریب جہریلے سامپ ہوتے ہیں اور انہی پانسوں میں سے آپ کو دنیا کے سب سب جہریلے سامپوں کے بارے میں بتاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ سامپ اتنے جہریلے ہوتے ہیں کہ ان کی ایک جہر کی بھونگ آپ کو کچھ ہی یعنی چند منٹوں میں ہی دردناک موت دے سکتا دھت ہے دھر جو کہ اسٹریلیا میں پایا جاتا ہے یا اپنے سکار کو گھات لگا کر دوسرے سامپوں کو کھا جاتا ہے اس کا جہر نیرو ٹوکسک ہوتا ہے جو کہ ایک بار میں سو ایم جی تک جہر سکار کے سکرین میں چھوڑ دیتا ہے حالانکہ یہ بسیلہ تو ہے پھر بھی انسانوں کے لیے اتنا خطرناک نہیں کیونکہ یہ اس کا بھی سکرین میں دیرے دیرے اثر کرتا ہے اور اس کے بیچ پوری طرح سے اثر ہونے میں لگ بگ چھ گھنٹے لگ جاتے ہیں سو سکیلڈ وائبر اپنے پر جاتی کے دوسرے سامپوں کے مقابلے سب سے زیادہ جہریلہ سامپ جس کی لمبائی بھلے ہی چھوٹی ہوتی ہے لیکن بہت ہی گسیل اگریسیو اور پھرتیلی ہوتے ہیں یہی کارن ہے کہ یہ بہت تیجی سے حملہ کرتے ہیں اس کے کاٹنے سے انسان کی جلدی سی جلدی ٹریٹمنٹ نہ ملے تو اس کی موت اے مانی جاتی ہے جب بھی یہ کسی کاٹتے ہیں تو ان کے کاٹنے والی جگہ پہ خون بہنے لگتا ہے پورے سریر میں درد اور ساتھ ہی ساتھ مسودوں سے خون نکلنے لگتا ہے اور ساتھ ہی انسان کی کئی بھارکون کی اُلٹیاں بھی ہو جاتی ہیں اگر بات کریں بھارت کی تو سامپ کے کاٹنے سے ہونے والی موتوں میں اسی سامپ کے کاٹنے سے ہونے والی موتیں سب سے زیادہ ہیں پتھریلے علاقوں میں پایا جانے والا یہ سامپ جاتر انڈیا چائنا اور ساؤت ہسٹ ایسیا کے کئی علاقوں میں پایا جاتا ہے رسل وائپر رسل وائپر کافی حق تک سو سکیلڈ وائپر کی جیسے ہی نجلاتے ہیں ان سے کئی گناہ زیادہ قطرناک ہوتے ہیں اور ان کا حملہ کرنے سپیڈ بھی کافی زیادہ ہوتی ہے اس لیے یہ دنیا کے سب سے قطرناک سامپوں میں گینے جاتا ہے یہ بھارت کے علاوہ دنیا کے بہت سے حصوں میں پا جاتے ہیں ان کے کاٹتے ہی سریر میں کھون کے تھکے برنا سروح ہو جاتے ہیں اور مارٹی پر آرگن پھیل ہو جاتے ہیں جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ محج پنتالیس منٹ کے بیتر ہی انسان دم توڑ دیتا ہے بتایا جاتا ہے کہ اکیلے بھارت میں ہی اس سامپ کے کاٹنے سے کئی ہزار لوگوں کے موت ہوتی ہے اور اگر کوئی اس کے جہر سے بچ بھی جاتا ہے تو سریر کے کئی آرگنز کام کا نبند کر دیتے ہیں مطلب اسے پیرالائز تک ہو جاتا ہے ٹائگر سنیک اسٹریلیا میں پایا جائنے والا یہ ہے ٹائگر سنیک جس کے اندر اتنا پاورپول نیرو ٹاکسک جہر ہوتا ہے جس کے کاٹنے سے 20 سے 30 میٹ کے اندر ہی انسان کی موت ہونڈتا ہے انٹی بینم بننے سے پہلے اس کے کاٹنے سے انسانوں کا مرنے کا پرتیسط لگ بل ستر پرتیسط تھا اس کے باپ جود بھی یہ انسانوں کے لیے جیادہ خطرناک نہیں ہے کیونکہ یہ انسانوں کو دیکھتے ہی بھاگ جاتا ہے یہ کاٹتا اسی ستیتی میں ہے جب اسے لگے کہ اس کے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سامپ کو ٹائگر سنے کیوں کہا جاتا ہے تو ایسا ہے اس لیے کیونکہ اس کے شریر پر ٹائگر کی طرح دھاریاں ہوتی ہیں فلیپن کوبرا کوبرا کی آدھیکانس پر جاتیاں جاتر جہریری نہیں ہوتی فلیپن کوبرا اس کا اپواباد ہے فلیپن کوبرا ایک ٹاپو پر پایا جانے والا ان سامپوں کی لمبائی لگ بگ اور ستن ایک میٹر ہی ہوتی ہے اس کا سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ دسنے کے بجائے اپنے سکار پر ٹین میٹر کی دوری سے ہی جہر دھوک کر اسے سکار کر لیتا ہے یہ کسی انسان پر اپنا جہر دھوک دے تو نتیجان انسان کی آدھے گھنٹے کے اندر ہارٹ اٹیک سے موت ہو جاتی ہے کنگ کوبرا یہ ان سامپوں میں سے ایک ہے جن کے نام ماتر سے ہی خوف پیدا ہو جاتا ہے اس سامپ کی لمبائی دیکھ کر لوگوں کو چکر آ جاتا ہے کیونکہ اس کی لمبائی لگ بھک تیرہ سے پندرہ پیٹ کے بیچ ہوتی ہے یہ دنیا کا سب سے لمبا جہریلہ سامپ مانا جاتا ہے اس کے کٹنے سے آدھے گھنٹے کے اندر ہی انسان کی ہوں موت ہونا تیہ ہے اسے اچھی بات یہ ہے کہ جہریلے ہونے کے باب جوتی ہے کسی بیکتی کو جلدی سے نہیں کٹتے لیکن خطرہ محسوس ہونے پر باقیوں کی طرح یہ بھی حاملہ کرنے سے نہیں چھوکتے ویسے ہی یہ 20 سال سے زیادہ جندہ رہ سکتے ہیں جو کی دکشن پوروی ایسیا اور بھارت کے کچھ حصوں میں پائے جاتے ہیں بیلچر سی سنیک اس خطرناک سامپ کو بہت ہی کم لوگ دیکھ پائے ہیں اس کی سب سے بڑے وجہ یہ ہے کہ یہ سمندر میں پائے جاتا ہے اس کی ایک بودھ جہر ہجاروں انسانوں کو ختم کرنے کے لئے کافی ہے حالانکہ سمندر میں رہنے کے کارنیہ انسانوں کے لئے زیادہ خطرہ تو نہیں لیکن کہ کٹنے پر اور اس کے جہر سے بچنا لگ بگ نامنکن ہی ہے اس کے زیادہ تر سکار مچوارے ہوتے ہیں کیونکہ یہ کارتا تب ہی ہے جب کوئی سے چھیڑ کھانی کرتا ہے ان لینڈ ٹائپ این یہ سامپ دنیا میں پائے جانے والا سب سے جہریلا سامپ ہے جس کی ایک بائٹ سے لگ بگ سو میلی گرام کا جہر نکلتا ہے بہت زیادہ تو نہیں پر اتنا گھاتک جرور ہے کہ لگ بگ سو انسانوں کا موت کی نید سولا سکتا ہے اس کا جہر کوبرا کی تلنا میں لگ بگ پچاس گنا زیادہ گھاتک ہوتا ہے یہ سامپ آبادی سے دور رہنا پسند کرتا ہے اس لئے انسانوں سے اس کا آمنہ سامنا بہت ہی کم ہوتا ہے یادی ہو بھی جائے تو یہ بچ نکلنے کی کوشش کرتا ہے آپ کو یہ جان کر ایشچاریا ہوگا کہ اس سامپ دنیا دوارہ سنوں کو کٹنے کا کوئی بھی ماملہ آج تک ریکارڈ نہیں ہوا ہے ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں